انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی نو مئی پاک فوج کا نہیں عوام کا مقدمہ ہے یہ کرنے اور کروانے والوں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دینا پڑے گی کوئی سیاسی لیڈر سوچ یا ٹولہ اپنی فوج پر حملہ آور ہو قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا بات سیاسی جماعتوں میں ہوتی ہے فوج کا کردار نہیں ہوتا ڈی ڈی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ کہا نو مئی کو عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی چند گھنٹوں میں صرف فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ایک مقصود ٹولہ یہ سارے کام کرتا رہے گا تو ایک دن وہ اپنی فوج پر پل پڑے گا بلوچستان کے مستقبل کے لیے تمام سیاسی قوتوں سے بات چیت کریں گے کچھ طاقتیں بلوچستان اور ملک میں استحقام نہیں چاہتیں دہشتگردی اور منشیات کی سمگلنگ کا آپس میں گہرا تعلق ہے صدر مملکت کوئٹا میں منقضہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی وزیر دالہ سرفراز بگتی اور سبائی وزراء کی بشرکت صدر کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی پسماندگی کے خاتمے کے لیے وفاق سے مختص فنڈز بروقت جاری ہونا ضروری ہے پانی کی قلت کے حل کے لیے سہلابی ڈیمز کی تعمیر اور وسط ایشیا سے پانی کی ترسیل کی ضرورت ہے ای سی سی سے دفاعی پیداوار کے لیے 20 کروڑ روپے کی تقنیقی گرانٹ منظور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک کے لیے 70 عرب روپے کی ایڈوانس سبسیڈی کی بھی منظوری دی گئی سٹیل میلز ملازمین کو تنخواہوں کی اداگی کے لیے فنڈز کی اجازت دی گئی ایٹمی توانائی کمیشن کے لیے 4 عرب 86 کروڑ روپے کی زمنی گرانٹ بھی منظور ہو گئی